بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید میرے بہنوں اور بھائیوں ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرمائے خواتین و حضرات آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل آپ نے نو رمضان المبارک کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ خاص وظیفہ سورہ کوسر کا ہے اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو صرف ایک دن میں آپ کا ہر بڑا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا خواتین و حضرات ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اس میں ہر مسلمان کو اپنی روحانی اور جسمانی بلیدگی کے لیے کمر بستا ہو جانا چاہیے جیسا کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا خوب خیال جو ہے وہ رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص مہینہ ہے یہ بلندو بالا اور شان رتبے والا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے گیارہ مہینے چھوڑ دیئے ہیں جن میں تم کھاتے ہو پیتے ہو اور صرف اسی ایک خاص مہینہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے مقتصد کیا ہوا ہے یہ خاص مہینہ اتنا عظمتوں والا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر نیکی کا جو عجر ہے وہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ماہ رمضان جو ہے وہ اسلامی سال کا ناوہ مہینہ ہے قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے رمضان المبارک کی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جو ہے وہ اتارا گیا اس خاص مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کوئی فرض ادا کیا ہے جو شخص کسی فرض کو ماہ رمضان میں ادا کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ ستر فرائز جو ہیں وہ ادا کیے ہیں یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں مومن کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نو رمضان دل مبارک اتوار کے دن آپ نے سورہ کوسر جو ہے اس کا عمل کرنا ہے سورہ کوسر قرن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے سورہ کوسر کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہر کوسر عطا کرنے کی خوشکبریں دی جس میں قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ پانی پینے کے لیے آئے گی تو سورہ کوسر آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ نو رمضان دل مبارک کے دن آپ نے سورہ کوسر کا یہ عمل اسر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اسر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے آپ نے سورہ کوسر کو تین سو چوتالیس مرتبہ پڑھنا ہے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے درمیان میں سورہ کوسر جو ہے وہ آپ نے تین سو چوتالیس مرتبہ پڑھنی ہے آپ کے ذہن میں جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کی جو حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور آپ کی زبان پر سورہ کوسر کی تلاوت ہونی چاہیے آخر میں پھر اللہ پاک سے آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا یہ خاص عمل جو ہے وہ لازمی کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو ہر جو ہے وہ دیرو کامیوں ملیں گی آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ